السلام علیکم ناظرین پنپی عزیز میں آپ کا استغوال دیشی آج کے اہم قبر یہ جو پوسٹ جو وائرل ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اوپر جو آدمی ایڈٹ کر کر جو بیٹھا ہوا ہے وہ مسلمانوں کے جذبے سے کھیل رہا ہے مسلمانوں کے ماحول کو خراب کر رہا ہے ایسے لوگ کے اوپر سخت سے سخت کاروائے ہو اور پولیس کڑی نظر رکھے اور سیبر کرائم سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائے کرے اور یہ ماحول کو روکے اگر نہیں روکیں گے تو آگے ماحول بہت خراب ہوتا ہے اور کوئی بھی مذہب کی بارے میں ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز کیا ہے چوشل میڈیا آج کل ہر کوئی استعمال کر رہے اور اس کے طرح اچھے چیزیں بھی پھیل رہے اور برے چیزیں پھیل رہے اور برے چیزیں انسان جلدی یہ چیز پر جذبوں پر خابون نہیں کر سکتا ہے لہٰذا ہم حکومت اور پولیس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر سخت سے سخت کاروائے کریں اور ہم کو انصاف ملے ایک آدمی کسی کے تعلق سے بھی یہ چیزیں غلط چیزیں نہ دالے میں اتنیت سے اور پولیس سے جس سخت سے سخت اس کے پر کاروائے کی جائے جزا کریں آج سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ ویرل ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف اور قابط اللہ کی بیرمتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالی نعوذ بللہ گالی غلوظ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اس سے ہمارے کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے مسلم کمیونٹی کو ہم یہاں پہ کمپلین کرنے کے لیے آئے حبیب نگر پولیس ٹیشن میں کہ اس کو سخت سے سزا ملے اور اس کے اوپر کیس بک ہو مذہب کے خلاف اور اسلام کے خلاف اس نے غلط باتیں بولی اور اس نے قابط اللہ کی فوٹو بھی اس پہ بیٹھ کے نعوذ بللہ اس نے غلط غلط باتیں بولی اسلام کے بارے میں مسلم کمیونٹی کے بارے میں اور اس کا نام ہے بنتیش چوبے نام ہے اس کا اور اس نے بہت سارے ویڈیوز بھی دالا اور فوٹوز بھی دالا پولیس سے گزارش کر رہے ہیں حبیب نگر پولیس سے گزارش کر رہے ہیں اور حکومت سے گزارش کر رہے ہیں اس کو فوری اس کو جل سے جل اس کو ارس کرے اس کے اوپر کیس بک کرے کہ ماحول خراب کرنے کی یہاں پہ وہ ہو رہا ہے ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں یہ کمیٹی کے لوگ کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے موسیقی